مریم نواز بیرون ممالک سے اپنی چھوٹی سی سرجری کروا کر پاکستان واپس پدھار چکی ہے مریم نواز کی واپسی پر شہباز حکومت نے استقبال کے لیے کوئی خاطر ہوا اقدامات کیے نہ ہی پٹواریوں کی کوئی خاص تعداد مریم نواز کو وصول کرنے لاہور ایئرپورٹ تک پہنچ پائی ہے کیونکہ یہ بریانی خور پٹواری اس ٹائم مہنگا آٹا خریدنے کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں کھجل ہو رہے ہیں اور انہیں اس بات کا ہوش ہی نہیں رہا کہ رانی صاحبہ پاکستان واپس آ چکی ہے مریم نواز عرف نانی چار سو بیس کا استقبال اس کی کنیزوں کی جانب سے کیا گیا خاص طور پر لاہوری بکری ہینا پرویز بٹ نے نواز صریف کی واپسی پر اپنی تیاریاں خوبزور شور سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ بھی کی ٹویٹر پر بھی مریم نواز کی واپسی کو ٹاپ ٹرنڈ بنانے کی کوشش کی گئی مگر وہاں موجود ٹویٹر پر موجود پاکستان کی پڑی لکھی باشاور قوم نے مریم نواز کی واپسی کو آڑے ہاتھوں لے لیا اور لانت کا ٹاپ ٹرنڈ بنا رہا مریم نواز کی واپسی پر کوئی خاص توجہ نہ سوشل میڈیا پر دی گئی نہ الیکٹرونک میڈیا پر دی گئی نہ ہی گراؤنڈ پر کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا پر فواد چودری ٹاپ ٹرنڈ بنا ہوا ہے کپتان کا یہ کھلاڑی جس طرح سے سسٹرم کے خلاف ڈٹ گیا ہے اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی مریم نواز کو استقبال کے لیے جانے والے لوگ اتنے کم تھے کہ فواد چودری کی پیشی کے موقع پر بھی لوگوں کی تعداد زیادہ تھی سارا میڈیا اس طرف لگا ہوا تھا اور نانی چار سو بیس کو کوئی خاص کورس تک نہ دی گئی اس پر نانی چار سو بیس سخت برہم ہوئی اور اپنی نون لیگ کی قیادت پر کہ ان کی واپسی پر کوئی خاطر خواہ انتظامات کیوں نہ کیے گئے استقبال کے لیے سرکاری مشینری کیوں نہ تھی پھول کی پتیاں کیوں نہیں پھینکیں گئی ریڈ کارپٹ کیوں نہیں بچھایا گیا مریم نواز نے سمجھا کہ شاید لوگ اب بھی بے وقوف اور جاہل ہیں مگر اسے پتہ ہی نہیں کہ گزشتہ نو ماہ میں ہی پاکستانیوں کو دوست اور دشمن کی پہچان اچھے سے ہو گئی ہے اور اب وہ کسی کو بھی تسلیم کرنے سے پہلے ہزار بار سوچیں گے مریم نواز کے استقبال کے لیے جانے والے لوگ تو اتنے کم تھے کہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے زمان پارک میں موجود خان صاحب کے ٹائگرز کی تعداد بھی اس سے کہیں زیادہ تھی پاکستان کے پڑھے لکھیا اور باشا اور میڈل کلاس کے لوگ مریم نواز کو عرشد صریف کے قتل میں ملوث سمجھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عرشد صریف کے قتل والے دن دانی چار سو بیس فتح کا کیک کاٹ رہی تھی یہ کلیجہ چپانے والی عورت اگر حکومت میں آگئی تو مخالفین کا کیا حشر کرے گی لندن میں اور سارے یورپ میں جہاں بھی یہ چور خاندان گیا تو اس کو وہاں پر زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اور پھر پاکستان واپس آنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ یہاں پر چچا شہباز کی حکومت بھی ہے اور نون لیگ کے چند اکل کے اندھے سپورٹران بھی ہیں جو اب بھی اس زلیل خاندان کو پاکستان کا مسیح سمجھتے ہیں کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے کروڑوں روپے کی مہنگی ترین سرجری اس بدقسمت قوم کے پیسے سے کروائی ہے اور یہ سرجری اپنے بدنما کھنڈرات میں تبدیل چہرے کو خوبصورت سولہ سال کی خوب روحسینہ میں تبدیل کروانے کے لئے کروائی گئی ہے تاکہ سیاست میں اپنا ایک منفرد مقام برقرار رہے نواز نے پہلی حرکت جو اس نے پاکستان پہنچتے ہی جہاز میں کی باقیدہ سے ہدایت کاری کے ساتھ جہاز کے پائلٹ اور عملے کے ساتھ فوٹو سیشن کروانے لگی جو کہ میڈیا پر ویرل ہوتے ہی ہنسی مزاق کا نشانہ بنتی ہے اور خوب تظلیل کی جاتی ہے اس کلیجہ چبانے والی عزت کی بھوکی عورت کی مریم نواز کو کوئی پذیرائی لاہور ائرپورٹ پر بھی نہ ملیا اور لوگوں نے اسے ایسے رییکٹ کیا جیسے ان کی صحت پر کوئی اثر ہی نہ پڑا ہو اس کے آنے پر اور لوگ تو صرف بریانی کھانے ہی گئے تھے نہ کہ نانی چار سو بھی اس کو وصول کرنے کیپٹن صفدر جو بڑی بڑی بڑکیں مارتا تھا کہ وہ پیدل چل کر بھی جانا پڑا تو مریم صفدر کا استقبال کرے گا مگر وہ بھی کچھ نہ کر سکا یقینا مریم نواز اس کی بھی کلاس لے گی مریم نواز نے واپس آتے ہی ایک چھوٹے سے جلسے عام سے خطاب بھی کیا اور وہ زہر افشانی بنافتی رٹی رٹائی بےہودہ تقریریں اور شولہ بیانیاں جن کو سن کر لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں آتے ساتھ ہی چبلیاں مارنا شروع کر دیں کہ میری تین گھنٹے کی سرجری ہوئی ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم بال بال بچی ہو اس سے کوئی کہے بی بید تم مر جاتی تو کون سا فرق پڑ جانا تھا پاکستان پر اور پاکستانیوں پر تمہاری نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی وقار ہے کیونکہ تمہاری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی عزت نہیں ہے مریم نواز نے شانہ استقبال نہ ہونے کا سارا غصہ عمران خان پر نکال دیا مگر اب یہ بھگوڑن عمران خان کے ایک ادنا سے کھلاڑی فواد چودری سے بھی کم حیثیت کی سیاست دان بچی ہے